مزلوم فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے قومی اقیادت ایک پیج پر ایوان اس صادر میں مزلوم فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری وزرعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا مسئلہ فلسطین پر عالم اسلام کو آگے بڑھ کر حملی اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے جس کا دار الخلافہ القدس شریف ہونا چاہیے حضرعظم کا پاکستانی ورکنگ گروپ مختلف ممالک میں پھیشنے کا اعلان کہا ورکنگ گروپ فلسطین میں خون ریزی کے خاتمے اور قیام عامل کے لیے اتفاق رائے پیدا کرے گا کانفرنس میں کیے جانے والے فیصلوں پر عمل درامت کیا جائے گا وقت آگیا خون ریزی بند کرانے کے لیے تمام قوتیں جمع کرنا ہوگی بیالیس ہزار شہادتوں پر اب عالمی زمین کو جاگنا ہوگا سادر مملکت آصف زرداری نے کہا اسرائیلی کارروائیاں خطے قیام کے لیے خطرہ ہیں اسرائیل کو فلسطینیوں کے نسل کو شیر سے روکا جائے عالمی برادری اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے سلامتی کامسل خطے میں امن و استحقام یقینی بنائے مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ بے بس ہو گئی ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو ظلم و بربریت کو روک نہ سکے اسلامی ممالک کو اکٹھے بیٹھ کر فلسطین کی حوالے سے فیصلہ کو نقدامات کرنے چاہیے صدر مسلم نگنون نواز شریف کال پارٹیس کانسل سے خطا کہا پلسطینی بھائیوں کا خون ضرور رنگ لائے گا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ظلم کرتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں اسرائیل کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں اس لیے یہ دندناتا پھرتا ہے اسرائیلی جارہیت کے سامنے خاموشی اختیار کرنا انسانیت کی ناکامی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے جو روڈ میپ دیا اس پر غور ہونا چاہیے جنگ کا فیصلہ ہوا تو یہاں پیٹا ہر شخص شانہ بشانہ ہوگا اسرائیل کے خلاف سیاسی اور سفارتی جنگ کے لیے تیار ہیں عالمی فارمز اور میڈیا پر فلسطین کا مقدمہ لڑیں گے چیئرمین بیپس پارٹی بلاول بھوٹو کا اعلان اے پی سی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کچھ عالمی قوتوں کو غلط فہمی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر نہیں فلسطین کے معاملے پر پورا پاکستان ایک پیچ پر ہے سات اکتوبر کے بعد اسرائیل کے ظلم کے پیچھے ناپاک عزائم ہیں یرغمالیوں کا نام لے کر حملے کرنا اسرائیل کا بہانہ ہے اسرائیل بتائے کتنے یرغمالی یمن لبنان ایران میں موجود ہیں پوچھنا چاہتا ہوں اسرائیل نے اب تک کتنے مغویوں کو چھوڑا ہے اسرائیل فلسطین لبنان اور مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے پاکستان عالمی سطح پر زہنی ایجنڈا میں نقاب کرے گا جرغمالیوں کی بات کرنے والے ممالک اسرائیلی حملوں میں ہزاروں فلسطینیوں کو بھول گئے جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد عظم محمد علی جناہ نے اس کو ناجائز بچہ کہا اس خطے میں یہودیوں کی آبادی بستی یہودیوں کی مملکت اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے نہ ازروع شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہیں جغرافیائی لحاظ سے ہم اسرائیل کی اسٹیٹ کو ایک عابض گروہ سمجھتے ہیں اور اسے اسٹیٹ مانتے ہی نہیں ہیں وہ برائے راست فاسفورس بم پھینک رہا ہے وہ ایسے بم پھینک رہا ہے جس سے میلٹ ہو جاتی ہیں باڈیز آپ تصور تو کریں اور آپ یقین کریں آج ہی ہمارے فلسطینیوں کے بچوں کی لاشیں میلٹ ہو رہی ہیں کل ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوں گے جے یو آئے فے اور جماعت اسلامی نے دور ریاستی حل کی مخالفت کر دی مسئلہ فلسطین پر سعودی عرب یا پاکستان امتہ مسلمہ کو لیڈ کرے کسی بھی لحاظ سے فلسطین پر اسرائل کے وجود کا کوئی جواز نہیں صرف مضمت سے فلسطینیوں پر مظالم کا مدعوہ نہیں کیا جا سکتا سربرا جے یو آئے مولانا فضل الرحمان کا ایپی سی سے خطاب کہا ہے اسرائیلی بربریت کو روپنے کے لیے عملی اختامات کرنا ہوں گے پوری دنیا مسلحتوں کا شکار ہے مسلمان ممالک مشتر کا حکمت عملی اپنائیں دور ریاستی حل کو تسلیم نہیں کرتے پوری سرزمین فلسطینیوں کی ہے حبودیوں کو فلسطین پر مسلط کرنے کو نہیں مانتے اس پلاتفارم سے صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست کا پیغام جانا چاہیے دور ریاستی حل یا انیسا سر شرٹ کی پوزیشن کی حمایت قائد یعظم کی اصولی موقف کی نفی ہے میرا مطالبہ ہے حماس کا پاکستان میں دفتر ہونا چاہیے خالد مقل صدیقی نے کہا آج اس پلاتفارم سے عملی اختامات کا اعلان کیا جائے اسرائیل کا غازہ پر ایک بار پھر حملہ مزید بارہ فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فانس کے لبنان پر بھی فضائی حملے جاری حملوں میں پندرہ شہری شہید چھے آلیس زخمی ہو گئے بیروت میں چوبیس گھنٹوں کے دوران حزباللہ کے ایک سو پچاس آہداف کو نشانہ بنایا گیا حملوں میں متعدد امارت تباہ بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خطشہ اسرائیلی جاریت کے بایس آلیس فیصد لبنانی طلبہ تعلیم سے محروم ہو گئے دس لاکھ سے زائد لوگ نقل مقامی پر مجبور حزباللہ نے گزشتہ چند پھنٹوں کے دوران پچیس راکٹ اور متعدد ڈون داغے زیادہ تر روک لیے گئے اسرائیلی فوٹس کا دعویہ غازہ میں اسرائیلی جاریت کو ایک سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں مظاہرے لندن میں ہزاروں افراد کا احتجاب جارمنی میں ہزاروں مظاہری نے غازہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا اموی کی شہر سین فرانسلسکو میں بھی شہری سڑکو پر نکل آئے بوسٹن شہر میں بھی شہریوں کی جانت سے احتجاز کیا گیا ایوان سادر میں بڑی سیاسی بیٹھک سادر آسف زرداری وزرعظم شہباز شریف نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بلاول بھٹو زرداری اور نائف وزرعظم اسحق دار بھی موجود تھے ملاقات میں آئینی ترمیم ملکی سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئے کے احتجاج پر تبادل خیال کیا گیا جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترمیم سے متعلق مصودہ تیار کر لیا ذرائع کے مطابق جیو آئی نے عدالتی اصلاحات سے متعلق 23 نکات پر مشتمل مصودہ تیار کیا آئینی عدالت کے وجہے جیو آئی نے سپریم کورٹ کا بینچ بنانے کی تجویز دی مزید تجاویز دین کے آئینی پیٹیشن سٹیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پاتھ سینئر ججز سنے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے موجود اختیارات برقرار رکھے جائیں سوازی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہوگا ججز کی عمر 65 سال برقرار رہے گی آرٹیکل 8 آرٹیکل 199 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی آرٹیکل 63 میں کوئی ترمیم تجویز نہیں کی گئی ججز کی تایناتی سے متعلق اٹھارویں ترمیم کا طریقہ ایکار بحال کیا جائے جیو آئی جلد آئینی ترمیم کا مصابدہ پیپلز پارٹی اور پیٹی آئی سے شیئر کرے گا اسلامباد میں خیبر پختنقہ ہاؤس کے متعدد بلوک سیل کر دیئے گئے سی ڈی اے ذرائع کے مطابق بیلنگ رولز کی خلاف ورزی پر کاروائی کی گئی خیبر پختنقہ ہاؤس کے اے اور بی بلوک کو سیل کیا گیا سی بلوک میں فیملیز ریہائٹ پذیر ہیں سی بلوک کو سیل نہیں کیا گیا کی پی ہاؤس میں مہمانوں کے لیے بنائے گئے کمروں کو بھی سیل کر دیا گیا خیبر پختنقہ حکومت نے واقعی کی انکواری کے لیے کمیٹی بنا دی مشیر اطلاعات کے پی بلیسل سیف کہتے ہیں خیبر پختنقہ ہاؤس کو سیل کرنا غیر قانونی ہے کے پی ہاؤس صوبے حکومت کی ملکیت ہیں اقدام کے خلاف قانونی چاراجوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں اڈیالہ جیل میں اٹھار اکتوبر تک تمام ملاقاتوں پر پابندی آئے جیل ذرائع کے مطابق بانی پیچھا اس طرح پارٹی رہنما وکلہ اور فیملی کی ملاقات پر بھی پابندی ہوگی پنجاب حکومت تفیصلہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سسلے میں سیکیورٹی وجوہات کے باعث کیا اطلاع کام قیدیوں پر بھی ہوگا ادھار سپریٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی درخواست پر ایک سو نروے ملین پاؤنڈ رفرنس کیس کی سماد بھی انیس اکتوبر تک ملتبی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے باعث اسلامباد راولپنڈی میں تین روز کی تاتیل کا اعلان کابینا ڈیویجن نے چودہ پندرہ سولہ اکتوبر کو راولپنڈی اسلامباد میں تاتیل کا نوٹفیکشن چاری کر دیا برطانیہ نے اسرائیل سے سفارتی عملے کے اہل خانہ کو واپس بلالیا برطانوی دفتر خارجہ کے مطابق کے اقدام اسرائیل اور حزبولہ کے درمیان لڑائی اور وسیطر علاقائی تصادم کے خطرے کی وجہ سے کیا برطانوی سفارت خانہ کے عملے کے اہل خانہ کو عرضی طور پر واپس بلالیا گیا ہے برطانیہ نے اپنے شہریوں سے جنگ زدہ علاقوں کے سفر سے گریز کی ہدایت بھی کر دی میکسیکو میں میئر کو اہدہ سنبھالنے کے چھے دن بعد ہی قتل کر دیا گیا واقعہ میکسیکو کی تشدد زدہ ریاست گریروں کے داروں حکمت پہ پیش آیا ریاستی گورنر نے کہا میئر کے قتل نے ریاست میں غصہ اور اشتیال پیدا کر دیا میکسیکو میں شہریوں کا احتجاج نئی صدر کلیڈیر شین بام سے کارٹل کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا شمالی بنگلہ دیش میں شدید بارشوں کے بعد سلابی صورتحال مرنے والوں کی کعدہ آدھات ہو گئی دو لاکھ سے زائد افراد شدید متاثر ہوئے بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق شیر پور کے علاقے میں دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے سے دو سو سے زائد دیہات زیرے آب آگئے سینکڑوں گھر اور فصلیں سلاب میں بہ گئیں موسیقی